اراک کے لوگوں کے لیے جنگ کوئی نئی بات نہیں ہے نیا ہے تو اس بار کھیلا جنگ کا زہر امریکہ اب بھی یہ ماننے کو تیام ہے کہ اراک میں بیڑھپ شریر والے درد میں ٹوبے پچوں پر ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن کا کہہ ٹھوڑا ہے لیکن جانکار مانتے ہیں کہ زہر اسی ڈپلیٹیڈ یورینم کا ہے جسے 1991 اور پھر 2003 کی جنگ اراک پر پرسایا گیا 2003 میں اراک پر امریکہ اور ناٹو پوچ ایسے ہی آگ پرسا رہی تھی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدام حسین کے سلطنت ختم کرنے کے لیے جن ہسیاروں کا استعمال ہو رہا ہے ان میں ڈپلیٹیڈ یورینم نام کا زہر پھرا ہے اور جنگ کا یہ زہر اراک کی آنے والی نسلوں کی سندگی کو جہندوں بنانے والا ہے اراک پر چھایا جنگ کا زہر 350 شہروں اور قسموں پر 1000 ڈپلیٹیڈ یورینم کا کہہ اراک پر حملے میں ڈپلیٹیڈ یورینم کے استعمال کا شور تب بچا جب جنگ ختم ہونے کے بعد اراک نے کینسر کے مریضوں کی تعداد قریب 400 فیصدی پڑ گئی ہر ڈاکٹر نے اس درستی کے لیے اراک کی آبو ہوا میں ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن کو ذمہ دار بتانا شروع کیا تو 2007 میں اراک کی سواسے منتری نے قبول کیا کہ 2003 کی جنگ میں اراک کے 350 شہروں پر ایک ہسارٹ انڈپلیٹیڈ یورینم والے کونہ باروک کا استعمال ہوا تھا اور اسی کا اثر ہے اراک کی نئی نسل پر کینسر کا کہہ 1991 کی جنگ میں بھی اراک پر ہوا ڈیپلیٹیڈ یورینم کا استعمال چانکاروں کی معنی تو ڈیپلیٹیڈ یورینم کا استعمال 1991 کے کھاری ہوتھ کے دوران بھی ہوا اس وقت ڈیپلیٹیڈ یورینم کی چپیٹ میں امریکہ کے کچھ پوجی بھی آئے لیکن تب یہ معاملات تب آ دیا کیا ڈیپلیٹیڈ یورینم کا سخیرہ رکھنے والے امریکہ اور یورپی اگریش یہی دہائی دیتے رہے کی ڈیپلیٹیڈ یورینم سے کوئی خطرہ نہیں ہے علاقی جانکار مانتے ہیں کہ ڈیپلیٹیڈ یورینم کا استعمال پرمپراغت دولہ بارود کی بارک شمطہ بڑھانے کیلئے ہوتا ہے یہ پرمارو ہتھیاروں میں استعمال بنے والے سمپردھت یورینم کی تلنا میں بہت کم تھا تک ہوتا ہے پھر بھی اسے ریڈیو ایکٹیو ریڈییشن تو ہوتا ہی ہے جس علاقے میں ڈیپلیٹیڈ یورینم کا ریڈییشن ہوتا ہے وہاں کچھ بھی کھانے پینے یا سانس لینے اور یہاں تک کی چمڑی کے راستے بھی یہ زہر انسان کے جسم میں گھوش جاتا ہے ڈیپلیٹیڈ یورینم کا سیدھا اثر دل جگر کٹنی اور دماغ پر پڑتا ہے اب اسی جنگ کا یہ زہر عراق پر پوری طرح ٹکھنے لگا ہے آج تک پیر موسیقی